جو شخص میں آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں میں آپ سے یہ التجا کر رہا ہوں جو شخص سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے یزید کی تعریف کرے ان کے مقابلے میں اسے لاکر کے کھڑا کرے اس بدبخت کو اس محروم شخص کو اس بدنصیب شخص کو جو اس کی تعریفیں کرے تو آپ بس اس سے ایک سوال کیا کریں ایک سوال اسے کہیے کہ آؤ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں چل کر ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں تم دعا کرو کہ قیامت کے دن اللہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا حشر حسین کے ساتھ کرے پھر دیکھو اس کا کیسے مو بنتا ہے میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی ﷺ بہت پریشان حال ہیں بہت پریشان حال ہیں اللہ کے نبی ﷺ آپ بالکل گرد میں اٹے ہوئے ہیں آپ کے جو بال ہیں ایک دم بکھرے ہوئے ہیں اور آپ بالکل پراغندہ حالت میں ہیں تو عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے نبی میرے محبوب ہے میرے سردار آپ نے یہ کیا حالت امنی بنا رکھی ہے آپ کس حال میں ہیں آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں آپ پر گرد و غبال لگا ہوا ہے آپ اتنی پریشانی کے عالم میں کیوں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شیشی دکھائی اور اس شیشی میں اللہ کے نبی کو تلاش کر رہے تھے تو میں نے کہا میرے حضور آپ کیا تلاش کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں صبح سے اپنے بچے خسین اور اس کے ساتھیوں کا خون تلاش کر کر کے اس شیشی میں بھار رہا ہوں کربلا کی سرزمین پر جہاں میری امت کے لوگوں نے میرے بچے کو شہید کر دیا الحمدللہ منشئ الخلق من عدم ثم صلاة علی المختار فی القدم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائیوں آج کی ہماری یہ گفتگو بڑی عظیم الشان ہے اس لیے کیونکہ آج کی مجلس میں ان پاک ہستیوں کا ذکر خیر ہوگا جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ہونے کا شرف حاصل ہے اہلِ بیت کوئی معمولی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کو ایمان کا میعار قرار دیا ہے اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ دعا فرمائی کی اے اللہ جو میرے اہلِ بیت سے محبت کرے آپ اس سے محبت کرئے تو ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ ہماری بڑی خوشنصیبی ہے اور ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالی آج کی ہماری اس مجلس کو آج کی ہماری اس محفل کو ہمارے لئے آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بنائے اور آج کی اس مجلس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر آخرت میں اپنے اہلِ بیت کے ساتھ فرمائے بہرحال سب سے پہلے ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے قرآنِ مقدس کی ایک آئیس سے جس کا تعلق بھی اہلِ بیت سے ہے برکت کے طور پر اور اس کے بعد آپ کے سامنے اہلِ سنت کی مین اسٹریم کی جو کتابیں ہیں احادیث کی کتابیں ان سے آلموشت چودہ احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے جو سب کی سب صحیح اور بالکل اثنٹک احادیث ہوں گے تو بہت ہی زیادہ عظمت کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ آپ یہ تذکرہ سنیئے کیونکہ ہم نے بتایا کہ اہلِ بیت علیہم السلوات و التسلیمات کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے افراد ہیں جن کے بے شمار فضیلتیں آپ کے سامنے تو چند احادیث اور چند باتیں ہم آپ لے کر کے آئے ہیں ورنہ احادیث میں باقاعدہ محدثین نے الگ الگ سے اہلِ بیت کے نام کے چیپٹرز قائم کیے ہوئے ہیں تو وہیں سے فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے بہرحال جو ان کا مقام ہے وہ بڑا منفرد مقام ہے کیونکہ ایک تو شرف صحابیت بھی اہلِ بیت علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ہونے کا بھی شرف جڑا ہوا ہے تو یہ گویا کی دو دو فضیلتیں ایک جماعت اور ایک گروہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس لیے ان کی عظمت کا ان کے فضائل کا اور ان کے مناقب کا کچھ کہنا ہی نہیں آپ کے سامنے اب یہ حادیث مبارکہ آئیں گی آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اہلِ بیت علیہ وسلم کا کیا مقام ہے اور ان سے محبت کا کیا مقام ہے اور اس کی کیا فضیلتیں بہرحال پہلی آیت سورہ شورہ کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجراً اللہ المودت فی القربہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے فرما دیجئے کہ میں تم سے اس دعوت و تبلیغ کے عوض کچھ نہیں چاہتا بجز اس کے کہ تم میرے اہلِ بیت میرے گھر والوں میرے رشتہ داروں کا خیال لکھنا یہ اس آیت کا ترجمہ ہے اس آیت کی تشریح اور تفسیر بخاری کی حدیث میں آئی ہوئی ہے عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے دو تفسیر منقول ہیں اس آیت کی پہلی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار کو حوالہ دے رہے ہیں کہ کم از کم میری رشتہ داری جو تم سے ہے اس کا تو خیال لکھو اور میری دعوت قبول کرو ایک تو یہ اور دوسرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے شاگرد ہیں سعید بن جبیر انہوں نے کہا کہ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری ہے ہمارے نزدیک دونوں تفسیریں صحیح ہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافروں سے یہ ڈیمانڈ رکھی ہے کہ اس دعوت و تبلیق کا ہمیں تم سے کوئی عجر نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے اہلِ بیت کا خیال لکھنا میرے رشتہ داروں کا خیال لکھنا تو مسلمانوں سے تو بدرجہ اولا یہ ڈیمانڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور اس کے سپورٹ میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے مولا ابو بکر علیہ السلام کی ایک روایت ہے اور روایت کا ان کا رائے عبداللہ بن عمر یہ بھی بخاری کی روایت ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیکی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو آلِ محمد میں تلاش کرو اور فرمایا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ بہر صورت ان کا احترام بجا لاؤ یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں اور کس کے بارے میں فرما رہے ہیں بیت کے بارے میں اور اس کو روایت کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی بہرحال تیسری حدیث جو صحیح مسلم کی ہے زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ایک طویل روایت ہے یہ زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں اور بہت پہلے ایمان انہوں نے قبول کیا تھا اور یہ جو آپ سنتے ہیں کہ دارِ عرقم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھپ چھپا کر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے مک مکہ کی زندگی میں مکہ دور میں تو یہی انہی کے گھر میں وہ دارِ عرقم سجایا گیا تھا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کر رہے تھے تو یہی زید بن عرقم ہے جب کافی عمر ان کی ہو چکی تھی تو چند تابعین حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کو حضرت بڑی خیر حاصل ہے اور آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک طویل زندگی گزاری ہے آپ نے ان کے ساتھ جہاد کیا ہے اور آپ نے ان کی اقتد ہمیں نمازیں ادا کی ہیں تو آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیے چند تابعین تھے انہوں نے کہا کہ آپ کوئی ایسی بات بتائیے جو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی ہو تو حضرت زید بن عرقم فرمانے لگے کہ بچوں میری عمر کافی ہو گئی ہے میں ضعیب بھی ہو چکا ہوں تو بہت سی باتیں ہیں جو مجھے یاد نہیں رہ گئی ہیں لیکن کچھ باتیں ہیں جو میں تم سے بیان کروں گا جو مجھے صحیح سے یاد ہیں لہٰذا جو بات میں بیان کروں اسے قبول کرنا یہ بھی زید بن عرقم نے کہا کہ جو بات میں بیان کروں اسے قبول کرنا اور جو میں بیان نہ کر سکوں اس کا مجھے مکلف نہ ٹھہرانا پھر یہی غدیر خوم والی حدیث حضرت زید بن عرقم نے یہی حدیث پیان کی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینے کے درمیان واقع ایک پانی کے چشمے کے کنارے جسے خوم کہا جاتا ہے وہاں پر کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدبہ دیا اور وہاں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کی پھر ہم کو واجو نصیحت کی پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھنا میں تمہارے بیچ دو بھاری اور عظیم شان چیزیں چھو تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی غمرا نہیں ہوگے فردرت زید بن عرقم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب پہلی چیز اس میں سے اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت ہے نور ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہنا لوگوں اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہنا لوگوں اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہنا اور یہ اللہ کی کتاب اس میں ہ ہدایت ہے نور ہے اس میں ہدایت ہے نور ہے اس میں ہدایت ہے نور ہے یہ تین مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر فرمایا کہ دوسری جو عظیم اور بھاری چیز ہے وہ میرے اہلِ بیت ہیں لوگوں میں تم کو اللہ سے اپنے اہلِ بیت کے معاملے میں ڈراتا ہوں لوگوں میں تم کو اللہ سے اپنے اہلِ بیت کے معاملے میں ڈراتا ہوں یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیرِ خم کے مقام پر فرمائی اور جہاں بیشمار صحابہِ کرام تھے صحابہِ کرام کا ایک تھاٹھے مارتا سمندر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں فرمایا آپ کو پتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ امت نے اہلِ بیت کے ساتھ ظلم کیا ہے سب سے زیادہ ان کے ساتھ امت نے نائنظافی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث ہے جس مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بار اللہ کی کتاب کو اور میرے اہلِ بیت کو مت چھوڑنا ان کو مضبوطی سے تھامے رہنا اگر تم ہدایت پر رہنا چاہتے ہو اور جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے یاد رکھنا کبھی تم گمرا نہیں ہوگے لیکن آپ نے دیکھا اہلِ بیت کو باقی رکھا زندہ رکھا بڑی نائنصافی کی امت نے بڑی نائنصافی یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ یاد دھیانی کرائی کہ لوگوں میں تم کو اپنے اہلِ بیت کے سلسلے میں دھراتا ہوں اللہ سے دھراتا ہوں پھر آگے حدیث میں اور تشریح ہے کہ وہ تابعین جو تھے انہوں نے فوراً سوال کیا کہ حضرت کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپ کی اہلِ بیت نہیں ہیں تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی آپ کی اہلِ بیت ہیں لیکن یہاں پر وہ مراد ہیں جن پر قیامت تک لی یعنی جو خصوصی پروٹوکول دیا جا رہا ہے جن اہلِ بیت حضرات کو ان کے بارے میں حضرت زید بن ارقم یہ زید بن ارقم کہہ رہے ہیں آپ حدیث کھول کہ دیکھ لیجئے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا بلکل لفظ بائی لفظ آپ کے سامنے حدیث کھول کر رہا ہوں یہ زید بن ارقم کہہ رہے ہیں کوئی مولوی صاحب اور کوئی مولانا صاحب اور کوئی شیعہ صاحب نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو اہلِ بیت مراد ہیں جن پر قیامت تک کے لیے صدقہ حرام ہیں وہ ہیں آلِ علی آلِ عقیل آلِ جعفر اور آلِ عباس ظاہر سی بات ہے ظلم تو ان کے ساتھ ہوا زباہ تو ان کو کیا گیا ہے امت نے ظلم اور دہشت گردی تو ان اہلِ بیت حضرات کے ساتھ کی ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہلِ بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہلِ بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں لیکن افسوس آج امت نے اہلِ بیت کے ساتھ کیا کیا ہے اور اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا کیا ہے یہ سب کو پتا ہے چوتھی حدیث جامع ترمیزی کی بلکل صحیح حدیث ہے اور یہ بھی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور اسی سے ملتا جلتا ہے اور اسی مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو لیا اور فرمایا من کنت مولا فعلی مولا من کنت مولا فعلی مولا یہ حدیث کی کئی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے یہ جامع ترمیزی سے ہم نے لی ہے جو بلکل صحیح روایت ہے من کنت مولا فعلی مولا جس کا میں مولا جس کا میں جھگری دوست اس کے علی جھگری دوست جس کا میں آج کل کے مولوی ناراض ہو جاتے ہیں اگر حضرت علی کو مولا کہہ دو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لقب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ لفظ دیا ہے یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کی کوئی غلط تعبیل کر لیں غلط تعبیل نہیں ہو سکتی کہ آپ اس کو مشکل کشا ان کو ماننے لگیں یا کچھ اور ماننے لگیں حاجت روا ماننے لگیں نہیں نہیں یہاں پر مولا کے معنی ہیں جھگری دوست کے حضرتیں اور اس کے بہت سے دلائل ہیں ہم نے ایک دوسرا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے اہلِ بیعت کا مقدمہ کے نام سے تو اگر کسی کے دل میں کوئی اشکال پیدا ہو اس بیان کو سن کر یا تشفی نہ ہو پائے اسے وہ کانسپٹ کو کلیر طریقے سے نہ سمجھ پائے تو وہ اہلِ بیعت کا مقدمہ ضرور بیان سن لے گا اس میں اس علمی چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے جو اعتراض کیا جاتے ہیں لیکن بہرحال آج کی مجلس میں صرف اہلِ بیعت کا تذکرہ ہوگا ان کے مقامات کا ان کے فضائل کا ان کے مناقب کا تذکرہ ہوگا اس لئے ادھر انہیں اعتراضات کی طرف ہم نہیں جائیں گے تو کہا جس کا میں جگری دوست ہوں علی اس کے جگری دوست ہیں جس کا میں جگری دوست ہوں اس کے علی جگری دوست ہیں یہ جامعہ تنمیزی کی چوتھی حدیث پانچوی حدیث جامعہ تنمیزی ہی کی ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور بلکل صحیح ہے بیان فرماتے ہیں کہ ایک لشکر میں سیدنا علی اور مولا علی علیہ السلام ایک دن گئے اور اس لشکر سے حضرت علی نے اپنے لئے ایک خادمہ چوز کر لی تو اس کی شکایت چار لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کی اور جب کوئی شکایت کرتا اللہ کے نبی ناراض ہوتے اللہ کے نبی چہرے کو فیر لیتے جب چوتھا آدمی آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرح متوجہ اور آپ نے غصے سے کہا کہ علی کو تم کیا سمجھتے ہو اور تین مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ علی کو تم کیا سمجھتے ہو علی کو تم کیا سمستے ہو علی کو تم کیا سمستے ہو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ عَلِيَ مِّنِّي وَأَنَا مِنْهِ کہ علی مُس سے اور میں علی سے ہوں یہ مقام بیان فرمانے کہ تم کیا سمستے ہو علی کو ان کی شکایتیں لے کے میرے پاس آ رہے ہو علی سے میں ہوں اور مُس سے علی ہیں اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَهُوَ وَلِيُّ الْكُلِّ مُؤْمِنِ مِّنْ بَعْدِ کہ علی ہر مومن کے ولی ہے میرے پا یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کا مقام ہے یہ مولا علی علیہ السلام کا مقام ہے جس کو امت آج پہچان نہیں رہی ہے افسوس کی بات ہے اگلی حدیث دیکھئے یہ حدیث بھی جامعہ تنمیزی کی ہے بلکل صحیح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مولا علی علیہ السلام سے فرمایا اے علی تُس سے وحی محبت کرے گا جو مومن ہوگا اللہ ہماری حفاظت فرمائے سیدنا علی سے کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے علی تُس سے وحی محبت کرے گا جو مومن ہوگا تُس سے وحی محبت رکھے گا جو منافق ہوگا اسی لئے ہم نے شروعات ہی میں کہا تھا کہ اہلِ بیت وہ ہیں جن سے محبت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا معیار اور ایمان کی قسوٹی قرار دیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھئے اور ان کی شخصیت کا تذکرہ کیجئے اور آپ منافقین کے چہروں کو پہچانیے اگر وہ بغض رکھ رہا ہے تو اس کا چہرہ بدلے گا اس کے چہرے میں تبدیلی پیدا ہوگی آپ حضرت علی کو مولا کہیں گے تو اس کا چہرہ بدل جائے گا آپ حضرت علی کو علیہ السلام کہہ دیں گے تو اس کا چہرہ بدل جائے گا آپ حضرت علی کی شانوے من کنت مولا فعلی جن مولا حدیث سنا دیں گے تو اس کا چہرہ بدل جائے گا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جامع تنمیجی کی فرمایا علی تس سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا علی تس سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا تو منافقین کے چہروں کو پہچاننا ہے اگر تو سیدن علی کا نام لیجی یہ مقام ہے سیدن علی کا اگلی حدیث دیکھئے پانچوی حدیث صحیح مسلم کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزوے تبوک میں رومن امپائر سے مقابلے کے لیے خود تشریف لے گئے تھے آپ کے ساتھ صحابہ اکرام بھی تھے یہ الگ بات ہے کہ وہ جنگ ہو نہیں پائی تھی وہ ڈر کے مارے بھاگ گیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں سیدن علی کو مدینے میں اپنا نائب بنا کر چھوڑا اور کہا کہ آپ یہاں رہیے میرے نائب بن کر کے اور آپ دیکھ بھال کریے گا عورتوں اور بچوں کی سیدن علی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں جانا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے کہا اللہ کے نبی کیا آپ ہمیں یہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں بچوں اور عورتوں کی دیکھ بھال کے لیے کہ آپ ہمیں نہیں لے چریں گے یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہارا میرے نزدیک وہی مقام ہے جو مقام سیدنا موسیٰ کے لیے سیدنا حارون علیہ السلام کا تھا کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو یعنی اتنا بڑا مقام ہم تمہیں دے رہے ہیں کہ جو مقام سیدنا موسیٰ کے لیے حارون کا تھا وہی مقام میرے نزدیک تمہارا ہے ہاں بس یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلیری فائی کرنا اس لئے ضروری سمجھا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد سیدنا حارون نبی بنائے گئے تھے اس لئے کسی کو یہ اندیشہ ہو سکتا تھا کہ شاید حضرت علی بھی نبی ہوں لیکن نہیں اللہ کے نبی نے اس کو الگ سے منشن کر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں باقی ہر فضیلت ہر مقام وہی ہے جو سیدنا موسیٰ کے لئے حارون کا تھا اتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اچھا اگلی حدیث صحیح مسلم کی دیکھئے اور اس کو ہم سب کی ماں تمام مومنین کی تمام مسلمانوں کی ماں اما عائشہ روایت کر رہی ہیں وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح نکلے گھر سے اور آپ کے جسم اطحر پر کالی چادر تھی کالے کلر کی چادر تھی جس پر موٹ کے کجاؤں کی شکل کے کچھ نقش و نگار بھی بنے تھے پھر حضرت حسن تشریف لائے یہ اما عائشہ بیان کر رہی ہیں اپنی نظروں سے جو دیکھ رہی ہیں کہ حضرت حسن تشریف لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر مبارک میں کر لیا پھر حضرت حسین تشریف لائے اللہ کے نبی نے ان کو بھی اپنی چادر میں کر لیا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اللہ کے نبی نے ان کو بھی اپنی چادر میں کر لیا اور پھر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ تشریف لائیں ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں کر لیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة الاحزاب کی یہ آیت تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیدھہب عنکم الرجس اہل البیت ویتوخرکم تطحیرا کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ اے میرے اہل بیت تم سے ہر طرح کی ناشایان بات ہر طرح کی گندگی کو دور کر دے یہ سیدہ عائشہ بیان فرما رہی ہے آپ غور کریے یہ حدیث سیدہ عائشہ بیان فرما رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ ہر طرح کی گندگی ہر طرح کی ناشایان بات کو میرے اہل بیت سے اللہ یہ چاہتا ہے یہ اللہ کی مرضی کہ وہ کھرچ کر فیک دے کیوں کیونکہ آپ نے ابھی دیکھا اوپر کی صحیح مسلم کی حدیث میں اہل بیت کو امت کے لیے آئیڈیل بننا تھا اس لیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی حدیث دیکھئے جو نوی حدیث ہے اور یہ حدیث متفق علی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو میرے چکر کا ٹکڑا ہے فاطمہ تو میرے دل کا میرے چکر کا ٹکڑا ہے جس نے اس سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی اور فرمایا جو چیز اسے پریشانی میں مبتلا کرتی ہے وہ چیز مجھے پریشانی میں مبتلا کرتی ہے اور جو چیز میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف پہنچاتی ہے وہی چیز مجھے تکلیف پہنچاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرہ کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے حدیث نمبر دس دیکھئے بخاری کے حوالے سے مشکات میں آئی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ حالت احرام میں مکھی مچھر مر جائے تو کیا ہے تو عبداللہ بن عمر کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ اہلِ عراق مکھی اور مچھر کے بارے میں سوال کرتے ہیں جبکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا ہے ان نواسوں کو یعنی حسن حسین کو شہید کیا جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ حسن حسین میرے دنیا میں خوشبودار فول ہیں میرے لئے دنیا میں خوشبودار فول ہیں ان اہلِ عراق نے ان حسن حسین کو شہید کر دیا اور اب یہ مکھی اور مچھر کے بارے میں سوالات کرتے ہیں یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم اور بیان فرماتے ہیں اگلی حدیث دیکھئے حدیث نمبر گیارہ ترمیزی کے حوالے سے مشکات میں آئی ہے اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں کسی حاجت سے کسی ضرورت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تو اللہ کے نبی باہر آئے تو اللہ کے نبی کو چھپا رہے تھے حضرت عسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز چھپا رہے تھے تو میں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی آپ کیا چھپا رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داہینی کمر کے حصے سے کپڑا ہٹایا اور بائیں کمر کے حصے سے کپڑا اٹھایا تو بتاتے ہیں حضرت عسامہ بن زید کہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر کے حصوں پر حسن اور حسین موجود تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا فرمائی کہ اے اللہ جو شخص میرے ان دو بچوں سے یہ میرے تو بیٹے ہیں یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں اور اے اللہ جو میرے ان بیٹوں سے میرے ان بچوں سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے حضرت عسامہ بن زید اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں کہ اللہ یہ میرے تو بیٹے ہیں اور جو میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس شخص کے لیے جو سیدنا حسن جو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی تعظیم کرے ان سے محبت کرے ان کی شہادت پر انہ لیلہ پڑھے ان کی شہادت کا اسے غم ہو آج لوگ کہتے ہیں کہ غم نہیں ہونا چاہیے اتنے سال گزر گئے ابھی نیچے حوالے آئیں گے اب دیکھئے گا غم الگ چیز ہے سوگ الگ چیز ہے غم تو سیدنا حسین کی شہادت کا قیامت تک رہے گا ہر مومن کے دل میں یہ غم رہے گا اور یہ تازہ رہے گا اور جب جب یہ تاریخ آئے گی تب تب یہ غم تازہ ہو جائے گا بہرحال اگلی حدیث دیکھئے اب آگے کی جو یہ دو حدیثیں بیان کریں گے آپ کے سامنے بارہ نمبر اور تیرہ نمبر بڑی کریٹیکل حدیثیں ہیں اور بڑی رقت انگیز حدیثیں ہیں یہ حدیث بیان کرو تو بالکل کلیجہ موہ کو آ جاتا ہے یہ مسند احمد کی روایت ہے اور سلسلت الحادیث الصحیحہ میں بھی یہ روایت آئی ہوئی ہے بڑی رقت انگیز حدیث ہے حدیث کچھ یوں ہیں کہ مولا علی علیہ السلام جب جنگ سفین کے لئے سفر پر جا رہے تھے ان کے ساتھ اور بھی کئی لوگ تھے تو ایک مقام پڑا ایک جگہ پڑی جیس جگہ کا نام تھا نائنوہ یہاں سے حدیث کی شروعات ہوتی ہے تو نائنوہ پر جب پہنچے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اسبر ابا عبداللہ اسبر ابا عبداللہ اسبر ابا عبداللہ اے ابو عبداللہ یہ جو فراد کا کنارہ ہے یہاں پر ٹھہر جاؤ اے ابو عبداللہ اس فراد کے کنارے پر ٹھہر جاؤ تو وہ ٹھہر گئے جو ساتھ میں تھے انہوں نے کہا کہ حضرت خیریت کیا بات ہے تو مولا علی علیہ السلام بیان کرنے لگے کہ مجھے ایک حدیث یاد آگئی اور وہ حدیث یہ ہے کہ ایک دن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غمگین دیکھا آپ کی آنکھوں سے آسو جاری تھے تو میں نے کہا اللہ کے نبی آپ کو کس چیز نے غم میں مبتلا کر دیا آپ کو کس چیز نے پریشانی میں مبتلا کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ابھی جبریل علیہ السلام آئے تھے میرے پاس اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اس حسین سے بڑی محبت کرتے ہیں اور آپ کی امت آپ کے حسین کو شہید کر دے گی اور پھر میری خواہش پر انہوں نے کربلا کی وہ سرخ مٹی بھی مجھے دکھائی جہاں سیدنا حسین کو شہید کیا گیا بس یہ بات تھی تب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے آسوں پر قابو نہیں پاپا رہا ہوں یہ حضرت حسین کی شہادت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم تھا جب حضرت حسین شہید نہیں ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت غم گئی تھے یہ مسئلہ احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ کربلا کی مٹی جبریل نے میری خواہش پر مجھے دکھائی میں نے وہ مٹی دیکھی ہے جہاں میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا حسین کی شہادت کا غم تھا ان کی شہادت سے پہلے شہادت کے بعد دیکھئے ایک اور حدیث مشکات میں مسئلہ احمد میں آئی ہے ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو میں نے ایک دن دوپہر میں میں سو رہا تھا میں نے خواہ میں دوپہر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواہ میں دیدار کیا اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان حال ہیں بہت پریشان حال ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلکل گرد میں اٹے ہوئے ہیں آپ کے جو بال ہیں ایک دم بکھرے ہوئے ہیں اور آپ بلکل پراغندہ حالت میں ہیں تو عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی میرے محبوب ہیں میرے سردار آپ نے یہ کیا حالت امنی بنا رکھی ہے آپ کس حال میں ہیں آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں آپ پر گرد و غبال لگا ہوا ہے آپ اتنی پریشانی کے عالم میں کیوں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شیشی دکھائی اور اس شیشی میں اللہ کے نبی کو تلاش کر رہے تھے تو میں نے کہا میرے حضور آپ کیا تلاش کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں صبح سے اپنے بچے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون تلاش کر کر کے اس شیشی میں بھار رہا ہوں کربلا کی سرزمین پر جہاں میری امت کے لوگوں نے میرے بچے کو شہید کر دیا رابی حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے وہ دن اور وہ تاریخ نوٹ کی اور پھر جب بعد میں پتا چلا سیدنا حسین کی شہادت کا تو میں نے اندازہ لگایا تو اسی دن جس دن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوام میں زیارت کی تھی اسی دن حضرت حسین کو شہید کیا گیا تھا یہ وفات کی بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت حسین کا غم ہے وفات جب آپ زندہ ہیں اللہ کے نبی اور سیدنا حسین شہید نہیں ہوئے اس وقت بھی آپ کو اس کا غم ہے وفاد کے بعد عالم اروح میں یہی حدیث ہے یہی حدیث ہے اسی حدیث کے زیل میں سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علی نے اپنی کتاب تقویت العیمان ما تذکیر الاخوان میں لکھا ہے یزید پلید اسی حدیث کے کانٹیکٹ میں یزید پلید لکھا آج یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں جو یزید کی گورنری کرتے ہیں جو یزید کو ڈیفنس کرتے ہیں جو یزید کا پاتھ لیتے ہیں کس طرح کے مسلمان ہیں آپ بڑوں کو دیکھئے آپ بھزرگوں کو دیکھئے انہوں نے یزید پلید لکھا ہے اس کو یہ عالم تھا ان حضرات کا وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازے کو جس نے شہید گیا اس کا حشر بہت برا ہونے والا ہے اور یہ جو اس کا پانٹ لیتے ہیں یزید کا جو اسے تابعی گھوشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اسے بڑا نیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو ان ظالموں کی سپ میں کھڑے ہیں آپ ذرا ان سے ایک بار یہ سوال کر کے دیکھیں جو شخص میں آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں میں آپ سے یہ التجا کر رہا ہوں جو شخص سیدنا حسین رضی اللہ تعالی ان کے سامنے یزید کی تعریف کرے ان کے مقابلے میں اسے لا کر کے کھڑا کرے اس بدبخت کو اس محروم شخص کو اس بدنصیب شخص کو جو اس کی تعریفیں کرے تو آپ بس اس سے ایک سوال کیا کریں ایک سوال اسے کہیے کہ آؤ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں اللہ کی بارگاہ ہمیں چل کر ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں تم دعا کرو کہ قیامت کے دن اللہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہمارا حشر حسین کے ساتھ کرے پھر دیکھو اس کا کیسے مو بنتا ہے وہی جو اللہ کے نبی نے فرمایا اہلِ بیت میار ہیں ایمان کا پتا چل جائے گا آپ کو کون منافق ہے اور کون مومن ہے سیدنا حسین کے مقابلے میں اس پلید کو کھڑا کیا جا ہے یہی پر لکھا یہی پر لکھا تقویت الیمان ما تسکیر الاخوان میں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علی نے کہ یزید پلید ہے یزید ناپاک شخص ہے بڑے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پلید ہے اور آپ چلے ہیں اس کی گورنری کرنے آپ چلے ہیں اس کو ڈیفنس کرنے آپ اس کا پارٹ لینے اسے تابعی گوشت کرنے کی کوشت کرنے بحث ہی نہیں اس سے کہ وہ نماز پڑتا تھا یا چولی کرتا تھا یا شراب پیتا تھا وہ زانی تھا کیا تھا اس سے بحث ہی نہیں قطع نظر اس سے سب سے بڑا اگر اس کا کوئی جرم ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے کو شہید کیا سب سے بڑا اس کا جرم ساری دنیا کے گناہ ایک پڑلے میں آپ رکھ دیجئے اور یہ جرم اسی لئے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ قرآن و سنت کو دیکھئے خدا کے لئے اہلِ بیت کا بغض اپنے سینے میں مت پالیے دونوں کو نصیحت کر رہے ہیں وہ لوگ جو اہلِ بیت کی آرڈ لے کر صحابہِ کرام پر کیچڑ اچھالتے ہیں انہیں بھی نصیحت کر رہے ہیں ان کا بھی انجام بہتر ہونے والا نہیں اور جو ظالموں کی حمایت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھرانے کو داگدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا جو انجام ہوگا وہ تو ہوگا ہی دیکھئے حدیث آگے دیکھئے حدیث حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے مستدرک للحاکم کی ایک حدیث بڑی رقت انگیز بڑی زبردست حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی پوری زندگی یہ سبق ہے ان کے لئے یہ سبق ہے ان کے لئے جو اہلِ بیت سے نفرت کرتے ہیں جو انہیں مولا کہنے پر چڑھ جاتے ہیں جو انہیں علیہ السلام کہنے پر چڑھ جاتے ہیں جو ان کا تذکرہ کرنے پر چڑھ جاتے ہیں ان کے لئے یہ حدیث دیکھئے مستدرک للحاکم کی حدیث ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی پوری زندگی حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کر نمازی پڑھتا رہے اور پوری زندگی کوئی شخص روزہ رکھتا رہے یعنی وہ اسی حالت میں نیکی کی حالت میں مرے لیکن اگر میرے اہلِ بیت کا بغض اس کے دل میں ہے میرے اہلِ بیت کا بغض اس کے دل میں ہے تو وہ شخص دوزقی ہے دوزقی دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی شخص پوری زندگی حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور ساری زندگی وہ روزہ رکھتا رہے اور اسی حالت میں مرے یعنی نیکی کی اسی حالت میں مرے تب بھی اگر اس کے دل میں میرے اہلِ بیت کے خلاف بغض ہے تو وہ دوزقی ہے دوزقی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لئے خدا رہا اسی لئے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب اور اہلِ بیت اللہ کی کتاب پڑھئے آپ کو پتا چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھرانے کا کیا مقام ہے اللہ کے نبی کی یہ حدیثیں پڑھئے اٹھا کر دیکھئے صحیح مسلم اٹھا کر دیکھئے مشکات اٹھا کر دیکھئے سنن عبی دعوت یہ حدیثیں اٹھا کر آپ دیکھئے باقاعدہ چیپٹرز ملیں گے آپ کو جو ہیلِ بیت کی فضائل کے اوپر یہ کوئی شیعوں کی کتابیں نہیں ہیں یہ کوئی شیعوں کی کتابیں نہیں ہیں یہ سنیوں کی مینش ٹیم کی کتابیں ہیں حدیث کی کتابیں بخاری اور مسلم سے اکثر ہو بیشتر حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے بیش کی ہیں جو حدیثیں بیان اور ہم نے کہا پہلے ہی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اپنی طرف سے باتیں نہیں کہیں گے حدیث ورڈ بائی ورڈ کوڈ کریں گے آپ کے سامنے تاکہ کسی دشمن کو کوئی یہ الزام لگانے کی نوبت نہ آئے کی یہ تو صاحب اپنی طرف سے باتیں بیان کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کی زمان مبارک سے جو الفاظ اہل بیت علیہ مسلمات والتسلیمات کے مقام میں ان کے مرتبے میں ان کی فضیلت میں نکلے ہوئے ہیں وہ ہم نے آج آپ کے سامنے رکھیں تو بہرحال یہ مجلس اسی لیے اتنی زیادہ ہمیں پسند تھی اور بڑی خواہش تھی کہ ان پاکباز ہستیوں کا تذکرہ کیا جائے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں اور جن سے محبت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی محبت اور ایمان کے میعار کا تقاضہ قرار دیا ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حشر اہل بیت علیہ مسلمات والتسلیمات کے ساتھ فرمائے اور جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہم کو اللہ کے نبی اور آپ کے اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمائے اور ہم کو اس دنیا میں قرآن پاک اور اہل بیت علیہ مسلمات والتسلیمات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے